سب دعوت دیں اپنے تمام اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیے گا کہ اس شہر میں اتحاد ہے یا نہیں ہے سارے ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ کھڑے کریں سارے ہاتھ کھڑے کریں الحمدللہ اس شہر میں یہ پاکستان کی یہ پاکستان کی جس چیز کے خواہش کا اظہار خواجہ آسف صاحب نے کہا کیا ہے سیارکوٹ سے لے کے گراچی تک امپلیمنٹ کروائیں ہم انشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ ہیں پٹنی ہمارا کن بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے کن بھی ایک ہوگا آپ میں اپنے کن شہر ممبر شہر پاکستان شہباز شریف کو ناستر خطاب دیتا ہوں سارے کھڑے ہوگے سب کھڑے ہوگے سب کھڑے ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب راجہ زفر ڈھاک صاحب چیئرمن پاکستان مسلم لیگ نور مہترم جناب مہترم جناب خواجہ محمد عاصف صاحب مہترم جناب رانہ تنویر صاحب مہترم جناب حنیف باسی صاحب مہترم جناب ملک ابرار صاحب مہترم جناب سردار صاحب مہترم ملک ارنزیب کی والدہ صاحب میں جو بات مقبل کرنے لے نا تائرہ ارنزیب صاحب مہترم سادیہ باسی صاحب ڈاکٹر تارک فضل صاحب چودری دانیال صاحب شیخ ارسلان صاحب حاجی پرویش صاحب سردار نسیم صاحب سردار نسیم صاحب اور میرے دیگر انجم مکیل صاحب اور میرے دیگر انتہائی قابل اعترام میرے بزرگوں نوجوانوں میری بہنوں نواز شریف کے شاہینوں السلام علیکم اور سابق صدر ازاد کشبیر راجہ فاروق حیدر صاحب آج میں آپ کو پنڈی والوں میری بات غور سے سن لو آج میں آپ کو اپنی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے اور پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے آپ کو دل کی گھرائیوں سے دھیروں مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں عظیم کامیابی اوپر جو آپ نے کنڈونمنٹ کے لیکشن میں حاصل کیا ہے اور یہ کوئی اور یہ کوئی معمولی کامیابی آپ نے حاصل نہیں کی میں نے چند دن پہلے سیالکورٹ میں بھی کہا تھا اور آج پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس الیکشن میں اور جو الیکشن کے ریزلٹس آئے وہ انتہائی خوصلہ افضا ہے الحمدللہ آپ نے راول پرٹی کینٹ میں ساتھ سیٹے حاصل کی آپ نے چکلالا میں پانچ سیٹے حاصل کی آپ نے واہ کینٹ میں آٹھ سیٹے حاصل کی آپ نے ٹکسلا میں تین سیٹے حاصل کی مری میں ایک سیٹے حاصل کی راول پرٹی والوں آپ نے لہور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے لہور کو بھی اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ لہور نے بھی بڑی شاندار فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کی فضل کرم چھے منگر ماریاں کی پنڈی نہ مقابلہ کئی نہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نماز شریف اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیچھے پڑھی گئے ہو تسریعہ روپور کا بھائیوں کے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو نواز شریف کا سلام شباز شریف کا سلام اور حنیف عباسی کو ملک عمرار کو حاجی پرویش کو شیخ خرسلان کو میں کس کس کا نام لوں اور طہرہ اور انگزیب صاحبہ کو یعنی مریم اور ریب کی والدہ صاحبہ کو دانیال چودری کو اور سردار صاحب کا سردار صاحب کو سردار صاحب کو سیمہ جنانی صاحبہ کو آپ کو آپ میں سے ہر ایک کو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میرے بزرگو بھائی اور بہنوں میں جو بات کر رہا تھا کہ اس شیال کوٹ میں میں نے کہا تھا اور یہ غلط نہیں کہا تھا کہ یہ کنٹورنمنٹ بورٹس یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آج دس بارہ سال پہلے پی ٹی آئی نے آنکھ کھولی تھی اور اسی کنٹورنمنٹ بورٹ میں اس سیلیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر اپنی نیند آپ نے سلا دیا ہے میں سمیتا ہوں کہ اس سے بڑی اور فتح نہیں ہو سکتی اور یہ اور یہ تازیانہ ہے یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا تو جس طرح یہ کنٹورنمنٹ بورٹ میں شفاف الیکشن ہوئے کسی طرف سے کوئی انٹر فرنز نہیں ہوئی اور اگر دو ہزار تیس کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہمارا حق ہے ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو دو ہزار تیس میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عزمہ سے بھی ہے عدالت عالیہ سے بھی ہے انتظامیہ سے بھی ہے اور مکننہ سے بھی ہے اور تمام اداروں سے ہے اگر اللہ تعالی کو منظور ہوا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں تو انشاءاللہ دو ہزار تیس میں نواز شریف کی لیلشپ میں پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے سیاسی کا اور پتخن کر دیں آج سواتین سال اللہ لوگوں کی آنکھیں کھڑ گئی ہیں پنڈی شہر میں بھی فیصلہ آباد میں بھی کراچی میں بھی پشاور میں بھی پہاڑوں میں بھی اور میدانوں میں بھی ریگستانوں میں بھی کنٹرونمنٹ میں بھی اس ملک کے اندر ہر طبقے میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ سوار تین سال پہلے ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کو سیلیکٹ کروا کے پاکستان کی آج تباہی ہو چکی ہے اس سیلیکٹڈ وزیراعظم کے ہاتھوں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں جو نواز شریف کی خدمت میں جو عوامی خوشحالی کے منصوبے وہ آپ کے سامنے ہیں میں وہ یہاں پر گنوانا نہیں چاہتا میں وہ یہاں پر آپ کو بتانا نہیں چاہتا آپ اچھی طرح واقف ہیں چاہے بجلی کی لوٹ شڑنگ ہو جس سے بیس بیس گھنٹے اندھیرے ہوتے تھے وہ ختم کر دیئے نواز شریف نے اس ملک کے اندر سی پیک کو لایا گیا جس کو عمران خان اور اس کے ہواریوں نے اس کو بدنام کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی دن رات جھوٹ بولا گیا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں گوادر پورٹ ہو ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہو مزیراعظم مزیراعظم ہیلتھ کارڈ ہو مفت دوائیاں ہو مفت علاج ہو لیپ ٹاپس ہو لاکو بچوں اور بچوں کے لیے تعلیمی وظائف ہو پنڈی کی پبلک ٹرانسپورٹ ہو میں کس کس بات کا ذکر کروں کہ ان پانچ سالوں میں پاکستان کی تقدیر بدلنے جا رہی تھی اور اگر یہ چوتھا الیکشن جیت کر نواز شریف کی قیادت میں تو میں بڑا بول نہیں بولتا یہ چوتھا دور نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ترکی کے ہمپلا کرتا ہندوستان کو پیچھے چھوڑتا پاکستان کو ایک عظیم قوت مراتا مگر بدکسپتی ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے آج آج دیکھیں مہنگائی کا حال دیکھیں مہنگائی کا حال دیکھیں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی ایک باپ اپنی یتین بچی کو کہتا ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں کہ میں اگر تمہیں دوائی نہیں لا کے دے سکتا تو مجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں آج آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتے کر رہی ہیں آج بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتے کر رہی ہیں بجلی کے بل بجلی بن کر غریب عوام پر ٹوٹ کر حملہ کر رہے ہیں اور سیلیکٹڈ وزیراعظم کہتا ہے ابھی بھی کہتا ہے کہ گھبرانہ نہیں ہے اوہ بھائی گھبرانہ نہیں ہے قوم کا برا حال ہو گیا قوم بدحال ہو گئی ہے معاشی طور پر ایک بیوہ اپنے یتین بچوں کو ایک وقت کی روٹی آج نہیں کھیرا سکتی اور وہ کہتی ہے کہ میں کیا کروں میں تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتی اپنے آپ کو لے جاؤں کہا میں آگ لگاؤں اس دنیا کو چھوڑ دوں میں آپ کی یہ صورتحال بھوک نہیں دیکھ سکتی اور آپ کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے آپ نے پاکستان کو معاشی طور پر برباد کر دیا ہے دنیا میں پاکستان کی آج کوئی عزت نہیں آپ نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے کرزے لے کر کرزے لے کر کرزے لے کر پاکستان کو بدحال کر دیا ہے بائیس کرو عوام کے ہر بچے کو آپ نے کرزوں میں جکڑ دیا ہے اور اب بھی کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں اے میری قوم کے عظیم بزرگوں بھائی اور بہنوں آج جو مہنگائی ہے اس نے قوم کے اندر ایک اتجاجی صورتحال پیدا کر دی ہے اور میں آج بندی والوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آج تحریک کا کوئی جواز بن چکا ہے تو وہ مہنگائی کے خلاف ہے آپ کو جلد اٹھنا ہوگا اور ایک ترفان کی طرح مہنگائی کے خلاف آپ کو نکلنا ہوگا اور امامی لہروں سے اس حکومت کو دریاب برت کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے پاکستان خدا نا خاصتہ تباہی کے مکمل دہانے پر نہ پہنچ جائے لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ آج بے روزگار ہو چکے ہیں کہتے تھے کہ ایک کروڑ نوکریاں دیں گے لاکھوں لوگوں کا روزگار چھل لیا ہے کہتے تھے کہ پچاس لاکھ گھر دیں گے ایک چھے افراد کا گھرانہ اپنے قرائے کا جو مکان قرائے پہ ہے اس کا قرائے نہیں ادا کر سکتا اور میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں چھوٹا موں بڑی بات میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اگر یہ دور نواز شریف کی قیادت میں ہوتا تو شیخیاں بکھارتے اور صفتے نعرے لگانے تو بڑے آسان ہیں لیکن نواز شریف کی قیادت میں جو کام عوامی خدمت کے عظیم منصوبے جو مکمل ہو کر آپ کو آج فائدہ پہنچا رہے ہیں میں اس کی بنیاد پر اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں بزرگوں بھائی اور بہنوں کہ ہم نے دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں اپنے منیفیسٹوں میں یہ کہا تھا کہ ہم لاکھوں گھر بے گھروں کے لیے جن کے لیے خدا کا آسمان چھت کا کام دیتی ہے اور خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے ان کے لیے ہم آج پین سال بعد لاکھوں گھر بنا کر غریب اور جتیم کے حوالے کر چکے ہوتے اور اس قوم کے آگے سرگرو ہو چکے ہوتے اور دو ہزار دو ہزار چودہ تھے لیکر اٹھارہ کے دوران پچاس لاکھ لوگ بڑھ سرے روزگار ہوئے تھے آج لاکھوں لوگوں کو اور روزگار مل رہا ہوتا اور جتی طرح ڈالر کو آج پر لگ چکے ہیں بلٹ ترین کی طرح ڈالر کی قیمت بڑھ ہی ہے آج ایک سو ستر یا بکلات ایک سو ایک ستر روپے یا اکتر روپے ڈالر کی قیمت ہو چکی ہے بتائیے کہ اس سے جو دوائیاں بہار سے آ رہی ہیں پہلے ہی دوائیوں کے نام پر جو اربوں روپے کا ڈاکہ پڑ چکا ہے چینی جو کہ باون روپے تھی نواز شریف کے زمانے میں آج ایک سو دس روپے ایک سو آج روپے بتاؤ زور سے بولونا چینی کتنی ہے ایک سو دس روپے ملکہ سیکھا آپ نے چینی ایک سو دس روپے جا پہنچی آٹا ستر روپے سے کروس کر گیا آپ بتائیے کہ نواز شریف کے دور میں پنڈی والو یاد کرو وہ دن جب میں یہاں پر آیا کرتا تھا رمضان شریف کے مہینے میں اور سستہ بازار لگتا تھا سستہ آٹا ملتا تھا کھلے بندوں جتنے مرضے توڑے اٹھا لیں آج لائنیں لگتی ہیں اور غریب ماں اور بہنوں کو جس طرح وہاں پر ان کی عزت کو وہاں پر اچھالا جاتا ہے کہ لمبی لائنوں میں ان کو لگایا اور ملتا پھر ایک کنو جینی ایک سو دس روپے پہ میرے بزرگو بھائیو دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا بدترین زمانہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور بجلی ابھی میں نے آ رہا تھا لاہور سے پنڈی اور میں نے ایک ویڈیو سنی اور ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی جب اس کا بلہ آئے بجلی کا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا میرے بزرگو بھائی اور بہنوں کبھی نواز شریف کے دور میں یہ ہو سکتا تھا بتاؤ مجھے اس لئے تیار ہو جاؤ ہم نے اس حکومت کی مہنگائی کے خلاف تحریک چلانی ہے ان کو سبق سکانا ہے ان کو سیاسی طور پر شکست دینی ہے پاکستان کو عظیم بنانا ہے قائد کا پاکستان بنانا ہے پاکستان کا جھنڈا عظیم بنانا ہے انشاءاللہ میند کرو میند کرو دیانت سے امانت سے خون بہو پسیدہ بہو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ پاکستان کو عظیم بناؤ گے پاکستان کو عظیم بناؤ گے قائد کا پاکستان بناؤ گے میند کرو گے ہمت کرو گے مہنگائی کے خلاف نکلو گے اس حکومت خلاف نکلو گے پاکستان پاکستان قائد آزم نواز شریف نماز شریف مرس عма Cabinet موسیقا م Żंك موسیقی ال� expected ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تبدیلے سے متاثر ہونے والے ٹاپ ٹن کنٹریز میں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتا ہے